واش ٹیوب کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو دلچسپ اور معلوماتی خبریں ملتی رہیں ہمیں فیس بک اور ٹوٹر دل فالو کیجئے نوکوٹا لاکڈاؤن اپر دائی دے ہاترہ دلوطانی منڈی پچ کنک بتائے محلوک بلے ایسو پی سے سرہ حمل کا نگانی آن دلگوشکہ نے ملک اسلامی ریپوٹ آن بچاؤ کے لیے سننے میں لگنے والی معیشی منڈیوں کو بند کرنے کے اقامات جاری کیے گئے تھے دھائی ماہ گزر جانے کے بعد لاکڈاؤن میں نرمی کے باعث ایسو پیس کے تحت حکومت سننے معیشی منڈیوں کو کھولنے کے اقامات جاری کیے ہیں جس کے تحت ظلمہ مرپوخاص کی سب سے بڑی معیشی منڈی جھڑوں کو آج کھول دیا گیا ہے جہاں پر چار ازلا بدین عمر کو تھرپار کر اور مرپوخاص کے بیوپاری خریداری کے لیے آتے ہیں مگر معیشی منڈی میں پولیس یا ٹھیک اداروں کی جانب سے حکومتی ایسو پیس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے اور نہ ہی خریدار اس پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بلکل اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل لوگوں کا حجوم ہے اور اس منڈی میں پورے سندھ سے لوگ آتے ہیں ایک بھی اگر کرونا کا مریض آ گیا تو پھر کتنا نقصان دے گا یہ ہمارے شہر کو یہ ٹھیک ادار کو اور جو انتظامیاں انہیں بلکل اس چیز کا سوچنا چاہیے اور اس پر فوری ایکشن لینے کی ضرورت ہے یہ جنہوں مہشی منڈی سٹارٹ کی ہے کافی عد تک مہشی ایسو پیس پر عمل کروایا ہے اور ہماری آگے بھی یہی کوشش دیکھی ایسو پیس پر عمل کر کے اور جنہوں منڈی شروع کرا سکے اور یہ مہشی منڈی سے شہر کا کاروبار ہے جبکہ سینڈا کمن نے کرونا جیسے موزی مرض سے بچاؤ کے لیے عوام کو احتیاط برتنے کے احکامات جاری کیے ہیں اور جھڑے کے علاقوں میں کرونا کے مریضوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے انتظامیاں کی جانب سے ایسو پیس پر عمل نہ کرانا خطرناک صورتال پیدا کر سکتا ہے ملک اسلام وش نیوز نو کوٹ